اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پروژرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد الحمدللہ آج یہ تئیسوں پارہ جو ہے ہم نفس سے آگے پڑھیں گے اور تلاوت ہوگی ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت قلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قرآن ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و ازہان کو منور اور معتر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے پھر قرآن دازی ہوئی تو وہ مغلوبوں میں سے ہو گئے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُنِيمِ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پس ان کو مچھلی نے نگل لیا اس وقت وہ خود کو ملامت کرنے والے تھے پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں سے نہ ہوتے تو وہ ضرور روز حشر تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمِ وَأَنْبَذْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقَقِيمِ سو ہم نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے اور ہم نے ان پر بیلدار لوکی کا درخت اگا دیا وَأَرْسَلْنَاهُ الٰمِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِید اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا سو وہ ان پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ایک معین مدت تک فائدہ پہنچایا فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِي رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ اَمْ خَلَقَنَ الْمَلَائِكَ ذَئِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ پس آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں کیا ہم نے جب فرشتوں کو موننس بنایا تھا اس وقت یہ موجود تھے سنو وہ اپنی افترہ پردازی سے ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہوئی اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں اَصْطَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْتُمُونَ کیا اس نے بیٹوں کی بنسبت بیٹیوں کو اختیار کیا تم کو کیا ہو گیا تم کیسی خبر دے رہے ہو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْلَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کیا تم سمجھتے نہیں ہو یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے تو تم اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اور ان لوگوں نے اللہ اور جنات کے درمیان نسبی قرابتداری بنا دی حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ ضرور عذاب پر پیش کیے جائیں گے اللہ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے رہے ہیں اِلَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا آَانْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِلْجَحِيمِ ماں سواء اللہ کے مخلص بندوں کے ان کو عذاب نہیں ہوگا سو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم اللہ کی مشیعت کے خلاف زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے سواء اس کے جو اپنے کفر کے سبب خود ہی دوزخ میں جاگرنے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومُ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافْخُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ فرشتوں نے کہا اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے اور بے شک ہم صف بستہ ہیں اور بلا شبہ ہم ضرور تسبیح کرنے والے ہیں وَإِنَّا كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْا أَنَّا عِعَادَنَا ذِكْرًا مِّنَا الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اور بے شک وہ لوگ مشرقین کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اخلاص سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ پس انہوں نے اللہ کا کفر کیا سو وہ ان قریب جان لیں گے اور بے شک ہم پہلے ہی اپنے ان بندوں سے بات کر چکے ہیں جو رسول ہیں کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ جُعْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَلْهُمْ حَتَّى حِيلٍّ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور بے شک ہمارا ہی لشکر ضرور غالب ہوگا سو آپ ایک معین مدد تک ان سے اعراز کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے اور وہ بھی انقریب دیکھ لیں گے اَفَبِعَدَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ مِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں پس وہ عذاب جب ان کے سہن میں نازل ہوگا تو ان لوگوں کی کیسی بری صبح ہوگی جن کو عذاب سے ڈرائیا جا چکا تھا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى اور آپ ایک معین مدت تک ان سے اعراز کرتے رہیے اور ان کو دیکھتے رہیے اور وہ انقریب دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کا رب غالب ہے اور ہر اس عیب سے پاک ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَاد وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِي عِزَّتٍ وَشِقَاقٍ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے ساد اس نصیحت والے قرآن کی قسم بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں انہوں نے بہت فریاد کی اور وہ وقت نجات کا نہ تھا وَعَجِبُوا اَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُونَ كَذَابَ اور کافروں کو اس پر تاجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص عذاب سے ڈرانے والا آ گیا اور کافروں نے کہا یہ جھوٹا جادوگر ہے اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِذَا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابَ کیا اس نے بہت سے معبودوں کو معبود واحد بنا دیا ہے بے شک یہ بہت عجیب بات ہے وَانْقَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد کافروں کے سردار اس رسول کے پاس سے چلے اور کہا چلو اب اپنے خداوں پر سبر کر لو بے شک اس بات کا بھی کوئی معنی ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِنَاقِ ہم نے یہ بات اس سے پہلے دین میں نہیں سنی یہ صرف ان کی بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوا عَذَابِ کیا ہم میں سے صرف ان پر ہی نصیحت نازل کی گئی ہے بلکہ یہ کفار میری نازل کی ہوئی وحی کے متعلق شک میں مبتلا ہیں بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے اَمْ عِيَادَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحْحَابِ یا ان کے پاس آپ کے غالب اور فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْمَابِ یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز ان کی ملکیت میں ہے تو ان کو چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں یہ اسی جگہہ کفار کا شکست خردہ حقیر لشکر ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فیرعون کی قوم تقذیب کر چکی ہے وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطِينُ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَهِ اُنَائِكَ الْأَحْزَابِ اور سمود اور لوت کی قوم اور اصحابِ عَيْكَهِ یہ کفار کے گروہ ہیں ان کلن الا کذبن سلف حق عقاب ان میں سے ہر گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا وَمَا يَعَذُرُ هَا أُولَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ اور یہ کفار صرف ایک سخت چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جس کے درمیان کوئی محلت نہیں ہوگی وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْطَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلد دے دے اِسْبِرْ عَلَى مَا يَقُونُونَ وَاذْقُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ زَلْأَيِّدَ اِنَّهُ أَوَّابِ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے طاقتور بندے داوود کو یاد کیجئے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخْفَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِئِ وَالْإِشْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا کہ وہ شام کو اور دن چڑھے ان کے ساتھ تسبیح پڑھیں وَالطَّئِرَ مَحْشُورَةَ كُلُّ لَهُ أَوَّابِ اور جمع شدہ پرندے بھی سب ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے وَشَدَدْنَا مُلْكَمُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور قول فیصل عطا فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار بھاند کر محراب میں آگئے اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَامُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَا بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِقْ وَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السِّرَاقِّ جب وہ داود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے گھورا گئے انہوں نے کہا آپ نہ گھبرائیں ہم دو لڑنے والے فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں اور بے انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ بتائیں اِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَتًا وَلِيَنَعْجَتُوا وَاحِدَهُ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابَ بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس نننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ ایک دنبی بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں دباؤ ڈال رہا ہے قَالَ لَقَدْ وَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُنَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْبُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُمَّا هُمْ وَظَنَّ دَاعُودُ وَأَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا دعود نے کہا اس نے تجھ سے دنبی کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا تاکہ اس کو اپنی دنبیوں کے ساتھ ملائے اور بے شک اکثر شرکا ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں سوا ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور دعود نے یہ گمان کیا کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِرْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبَ تو ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خاص تقرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے یا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ اے داود بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے اور خواہش کی پیروی نہ کیجئے ورنہ وہ پیروی آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دے گی بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روز حساب کو بھول جاتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ وَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَغَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا یہ تو کافروں کا گمان ہے پس کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے اَمْ نَجَعَلُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْعَرْضِ اَمْ نَجَعَلُوا الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارُ کیا ہم ایمان والوں کو جنہوں نے نیک آمال کیے ہیں زمین میں فساد کرنے والوں کی مثل بنا دیں گے یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مثل بنا دیں گے یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبانِ عقل اس سے نصیحت حاصل کریں وَوَهَبْنَا لِذَا مُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ اَوْوَابِ اور ہم نے داود کو سلیمان نام کا بیٹا عطا فرمایا وہ کیسا اچھا بندہ ہے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ جب اس کے سامنے پچھلے پہر صدے ہوئے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے فَقَالَ يَنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْدِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ تو اس نے کہا بے شک میں نے نیک مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کی ہے حتیٰ کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اجھل ہو گئے رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَمْ بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ تو اس نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر وہ ان کی پندلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ آناب اور ہم نے سلیمان کو آزمائش میں مبتلا کیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا قَالَ رَبِّ اغْفِرْنِي وَهَبْنِي مُلْكَ اللَّا يَنْبَغِيْنِ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ اِنَّكَ آتَ الْوَحَابِ انہوں نے دعا کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو بے شک تو ہی بہت دینے والا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَةَ جَرِي بِيَمْنِهِ رُخَاءً حَيْثُ وَصَابِ سو ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا وہ جس جگہ کا ارادہ کرتے تھے وہ ان کے حکم کے مطابق نربی سے چلتی تھی وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّائِينَ وَغَوَّاسِينَ وَآخَنِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْعَصْفَادِ اور قوی جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا ہر میمار اور غطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے یہ ہمارا عطیہ ہے آپ جس کو چاہیں بطور احسان عطا کریں یا جس سے چاہیں روک لیں آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبٍ اور بے شک ان کے لیے ضرور ہمارا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اور ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب سے ندا کی کہ بے شک مجھے شیطان نے سخت عذیت اور درد پہنچایا ہے ہم نے انہیں حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِّنَّا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیئے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے وَخُذْ بِيَدِكَ ذِغْتًا فَقْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْمَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ اِنَّهُ أَوْوَابَ اور آپ اپنے ہاتھ میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں بے شک ہم نے ان کو سابر پایا وہ کیا خوب بندے ہیں بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں وَذْقُنْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلِلْا اَيْدِي وَالَّبَصَارِ اور ہمارے دیگر خاص بندوں کو یاد کیجئے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو جو قوت والے اور بصیرت والے ہیں اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِ ذِكْرَ الدَّارِ ہم نے ان کو خالص آخرت کی یاد کے ساتھ چن لیا تھا وَإِنَّهُمْ عِيَادَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک ترین ہیں وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الْيَسَعَ اور ذُلْكِفْل کو یاد کیجئے اور یہ سب نیک ترین ہیں یہ قرآن نصیحت ہے اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور اچھا ٹھکانہ ہے جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَتًا لَهُمُ الْأَبْغَابِ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں مُتَّقِعِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے وہ ان میں بکسرت پھلوں اور مشروبات کو طلب کریں گے وَعِيَادَهُمْ قَاسِرَاقُ الطَّرْفِ اَتْرَابِ اور ان کے پاس نیچی نظر والی ہم عمر ہورے ہوں گی یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے روز حساب کے لیے وعدہ کیا گیا تھا ماشاءاللہ ناظرین قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ آپ تک پہنچا اور آئیے تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب کے ان آیات وینات کی تفسیر فرمائیں جیزد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین ناظرین اکرام آج کے اس پروژام میں تیس میں پارے کے نوے رکو سے الحمدللہ تلاوت کی گئی ہے اور تیروے رکو کا نصف تلاوت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جب نوے رکو کی تلاوت مکمل ہوئی تو سورہ صافات بھی پایا تکمیل کو پہنچی اور پھر سورہ صافات کے بعد سورہ سعد کا آغاز کیا گیا ہے نوہ رکو جو تیس میں پارے کا نوہ رکو ہے اور سورہ صافات کا آخری رکو ہے اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے تسلسل میں حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ گزشتہ پروژام میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ صافات میں اللہ رب العزت نے کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان انبیاء کے واقعات اپنی قوم میں تبلیغ فرمانے کے لیے ان کی محنتیں ان کا تسلسل اور دیگر ان کے فضائل و مناقب اللہ رب کریم نے بیان فرمائے ہیں اسی میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی فرمایا اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ایک عرصہ دراز تک تبلیغ فرمائی اور قوم آمادہ تسلیم نہ ہوئی اور ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئی تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے قوم سے قوم کو چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے اور چونکہ اس وقت ایک خاص کیفیت میں آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا اللہ رب العزت کی طرف اس وقت رجوع آپ نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے آپ ایک طرف از خود گویا فیصلہ فرما کر آپ ایک طرف ہو گئے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیچھے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دی اور یعنی کہ جب کچھ عذاب کے بادل منڈالے لگے اور انہیں توجہ ہو گئی تو ایسی توجہ حاصل ہوئی کہ جس کے بعد وہ تائب ہو گئے اور ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ادھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے طبیعت میں خاص کیفیت محسوس کی کہ اب اس وقت قوم کے سامنے کس طرح جایا جائے جبکہ وہ ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے ہیں چنانچہ آپ سمندر کی طرف گئے اور ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے جس کو پھر قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ ابقا الالفلک المشحون کہ آپ ایک بھریوی کشتی میں آپ سوار ہو گئے فساہما فکانا من المدحدین اور جب وہاں پر کشتی میں کافی سارا وزن محسوس ہونے لگا تو پھر یہ تیپ آیا اہل کشتی نے فیصلہ کیا کہ ایک آدمی کو سمندر میں اتار دیا جائے حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہ اس وقت جو کشتی میں لوگوں کو وزن محسوس ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہیں چنانچہ قرآن دازی کی گئی کہ کس کا نام آتا ہے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا چنانچہ آپ اس خود اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میری وجہ سے ہے چنانچہ آپ اسی وقت سمندر کے پانی میں چلے گئے اور قدرتی طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک انتظام تھا کہ مچھلی جو مو کھولے ہوئے تھی آپ اس کے پیٹ میں تشریف لے گئے پھر اس کو قرآن مجید نے بیان کیا فَلْتَقَوْمَهُ الْحُوتُ کہ ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور وَهُوَ مُلِیمُ اور حضرت یونس اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر بھی آپ دیکھئے اللہ کے پیغمبر کا انداز رجوع اللہ کی کیفیت دیکھئے کہ قرآن پھر آگے بیان فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں تو پھر اسی کی تشریح ہمیں سورہ انبیاء میں ملتی ہے ستر وے پارے میں کہ جہاں پر وہ تسبیح بھی بیان کر دی جس کو آج ہم آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل جیسے آپ کو فوری طور پر کچھ ڈھاپنے کی بھی ضرورت تھی کچھ ہلکی نرم غزہ کی بھی ضرورت تھی تو قرآن نے ساری کیفیت بیان فرمائی کہ جب ہم نے انہیں ایک بیابان یا ایک کھلی جگہ پر انہیں سمندر سے نکال دیا تو فرمایا کہ ہم نے وہاں پر ایک ان کے لیے لوکی کا ایک بیلدار درخت اگا دیا یہاں سے لوکی کی فضیلت کی طرف بھی گویا کہ اشارہ کیا گیا ہے عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غزہ کو پسند فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ جب لوکی والا سالن لائے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی کے ٹکڑوں کو تلاش کیا کرتے تھے اور اس کو تناول فرمایا کرتے تھے تو یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا تھے یونس علیہ السلام کے لیے اور اس کے پتوں سے آپ نے اپنے جسم کو بھی ڈھاکا اور سورج کی تپش والی شعاؤں سے بچ گئے مکھی اور مچھروں سے بھی اور کھانے کے لیے وہ خوراک بھی آپ کو لوکی کی صورت میں میسر آئی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو قوم کی طرف دوبارہ بھیجا جو کہ ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھے جو ایمان لائچوکے تھے اور بھرپور طریقے سے قوم میں آپ کا استقبال ہوا ویلکم ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی ان بابرکت آیات سے آیات بینات سے فیضیاب ہونے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں غور کرنے اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور عمل کی تغفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر ماشاءاللہ مفضل صاحب نے بہت مندہ انداز میں تفسیر فرمائی اور جو آیات بینات تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ